سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکیم جاوید اکبال دا حنبلس چینل کی طرف سے آپ حتمت میں حاضر ہے آج جو ہمارا موضوع ویڈیو کا جو موضوع ہے ہمارا وہ خواتین کے حوالے سے ہے یعنی خواتین کے مرض ہوتا ہے ایک برمے رحم یعنی شرمگاہ کے مرض ہے تو اس میں حسنو بہتر یہ شادی شدہ خواتین جو ہیں یہ ان کو یہ مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے کہ وہ اس بیمارے میں مبتلا ہو جاتی ہے اور وہ خواتین اس کو بتا سکتی ہیں کیونکہ یہ عام بات بتانے والی نہیں ہوتی تو اس میں وہ یعنی یہ ویڈیو ان خواتین کے لیے تاکہ وہ یہ نشکہ بازار سے دے لیں اور گھر میں خود بنائیں اور انشاءاللہ ان کو یہ جو برم جو ان کے برمے رحم ہو گیا ہے تو یہ انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا تو اس حوالے سے یہ ہماری آج کی ویڈیو ہے تو اس میں ہم پہلے اس کے اسباب جان لیتے ہیں کہ اس میں اسباب کیا ہے کس وجہ سے یہ برمے رحم ہو جاتا ہے جس میں بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی چوٹ وغیرہ لگتی ہے یا خاتون گر جاتی ہے خاتون کے گرنے کی وجہ سے برم اور خوزش ہو جاتی ہے یا بعض دفعہ خاتون کی مہواری آ رہی تھی یعنی اس کو مہانہ مینسج جو روٹین میں آتے ہیں وہ آ رہے تھے تو فوراں پھرنے پانی کے ساتھ گرسل کر لی ہے یا پھرنے پانی کے ساتھ بارس پرنے میں ہیگ گئی ہے یا ایسی یہ تھنڈی غزائیں ہیں تو اس کی وجہ سے بھی یہ برم غیرہ سوزش ہو سکتی ہے یا بعض دفعہ ایسی شادشدہ خواتین جو ہیں وہ کوئی ایسا مسرہ در پیج تھا تو انہوں نے کسی دائی نے یا کسی لیڈی ڈاکٹر نے جو کوئی کچھ ایسی تیز میڈیسن اس کے رحم میں استعمال کروائی ہیں وہ ان دوائیوں کے استعمال کروانے کی وجہ سے بھی یہ برم غیرہ یا سوزش ہو جاتی ہے یا بعض دفعہ یہ سوزاک ہے ایک بیماری کے نام ہے بعض دفعہ یہ سوزاک فاتون ہو جاتا ہے سوزاک کی وجہ سے بھی یہ برم اور سوزش ہو جاتی ہے یا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کسرت جمع یعنی زیادہ ہم بسری کرنے کی وجہ سے بھی جا کے یہ حضرات ٹائمنٹ والی جو گولییں استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے شیر بن کے لکھانا ہے تو وہ جب کافی دیر تک ہم بسری کرتے رہتے ہیں تو اس ہم بسری کرنے کی وجہ سے بھی اندر برم اور سوزش ہو جاتی ہے تو بعض دفعہ کوئی ایخواتین کے اندر جو صفائی نہیں کرتی ہیں مہلی پچھانی رہتی ہیں شرم گاہ کوئی صحیح دانا صفائی گرہ نہیں کرتی ہیں تو اس صفائی نہ کرنے کی وجہ سے بھی یہ ایسی جاہل ہوتے ہیں اس برم اور سوزش کا اشکار ہو جاتی ہے تو یعنی یہ اس کے اسباب ہیں یا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے تو اس میں اس کی علامات میں کیا چیز ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ اس فاتون کو برم رحم ہو گیا یا سوزش ہو گئی ہے تو اس میں ہوتا کہ یہ جو ناف کے نشلا حصہ جو ہے پیڑو بلا حصہ اس میں متواتر درد کرانا شروع جاتا ہے کمر میں درد ہونا شروع جاتی ہے نکاہت اور کمزوری شروع جاتی ہے یا شادی شدہ جو ایسی فاتون ہیں جب یہ بیوی ہندسٹر ہوتے ہیں تو ہندسٹر کے وقت میں اس فاتون کو شدید درد محسوس ہوتی ہے یا بعض دفعہ جب یہ اس کو مہواری آتی ہے تو وہ عیام جو ہیں جو مہواری ہیں وہ تکلیر سے آتی ہے اس میں درد ہوتی ہے شدت کے ساتھ وہ آتی ہے یعنی یہ علامات ہوتی ہیں یا اور اس کے ساتھ جو سب سے بنیادی بات جس فاتون کو یہ برم سوزش میں رہو جاتی ہے تو اس کو ساتھ ساتھ لیکوریا بھی شروع جاتی ہے اور یہ لیکوریا شروع ان کے لئے سے وہ فاتون اور زیادہ کمزور ہونا شروع جاتی ہے اور بعض دفعہ اس ملوی شدت کی وجہ سے اس فاتون کو بخار آنا بھی شروع جاتا ہے یعنی جوزانہ اس کا قسم کا آن پروٹین میں جو تمپریچر ہے اس سے ایک دو پوائیٹ تین پوائیٹ وہ بڑھ جاتا ہے اور وہ ایسے محسوس ہوتا جاتا ہے جیسے اس کو بخار ہے تو آج جو میں اس حوالے سے آپ کو اس کا علام بتانے لگا وہ انتہائی آسان ہے اور اگر کوئی ایسی خاتو اس مرد کا شکار ہے جس کی ورم ہے یا سوزش ہے یا ایسی کوئی رہن کی بیماری میں مرتلا ہے تو وہ اگر وہ اس کو استعمال کر لیتی ہے تو یہ بطور جو شاندہ آپ نے یہ دوائی استعمال کرنی ہے یعنی ایک پیالی صبح ایک پیالی دوپیر اور ایک پیالی رات کو یہ آپ نے متواتر ہفتہ دس دن یا پندرہ دن اگر یہ خاتون متواتر استعمال کر لیتی ہے تو انشاءاللہ اس کی جو رحم کے اندر جو برم اور سوزش ہو چکی ہے یہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی اور وہ تندرست انشاءاللہ ہو جائے گی تو اس میں آپ نے یہ تین چیزیں پنسار والے دکان سے جا کے لے لیے ہیں نمبر بن جو اس میں چیز پہلی چیز جو ہے وہ ہے بابونہ اس میں پہلی چیز جو میں نے آپ کو بتایی ہے وہ ہے بابونہ دوسرے نمبر پہ ہے چھڑیلا یعنی یہ ہماری دیسی دوائیوں کے نام ہیں یہ آپ کو پنسار والے دکان سے آسانی سے میں جائے گی یعنی پہلی چیز اس میں بابونہ ہے دوسرے نمبر پہ چھڑیلا ہے اور دوسرے نمبر پہ سبل تیب ہے یعنی یہ تین دوائیاں کون سی ہیں نمبر ون ہے نمبر ایک پہ بابونہ ہے نمبر دو پہ چھڑیلا ہے اور نمبر تین پہ سبل تیب ہے یعنی تو یاد باب یعنی سبل تیب یہ تین چیزیں آپ نے بازار سے پانچ پانچ تولے کی مقدار میں لے لینے ہیں اور اس کے قریباً آپ نے ایک ایک تولے کی جو ہے یہ پڑیاں بنا کے یہ آپ نے یعنی تمام چیزوں پر حصے کر لینے ہیں یعنی ایک ایک تولے کی مقدار آپ نے یہ لینے ہیں آپ نے کتنی ہیں پانچ پانچ تولے کی مقدار لینے ہیں پھر اس کے بعد یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کا وزن آپ نے ایک ایک تولہ کی مقدار میں بنا کے رکھ لینے ہیں اب آپ نے کرنا کہا ہے کہ یہ ایک تولہ مقدار ان تینوں دوائیوں کی یعنی ایک تولہ مقدار بنیں یہ آپ نے تین کپ پانی کے لے کے ان کو آگے پر رکھنا ہے اور یہ دوائی آپ نے اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو ابلنے کے لینے جب دیکھیں کہ ایک پیالی رہ گئی ہے تو آپ نے وہ چھان کے اس مریضہ کو جس کو یہ برم اور سودش ہے یہ آپ نے اس کو صبح و دوپیر اور شام یہ آپ اس کو پینے کے لیے دیں استعمال کروا ہے اور انشاءاللہ یہ آپ ہفتہ دس دن پندر دن نگتار انشاءاللہ اگر آپ استعمال کریں گے تو بجائے یہ الوپیٹی یا ایسی انگریزی تیز دوائیوں کے استعمال کے جو آپ مددہ جگر یا عوض النقصان آپ کی جسم کا کریں تو بجائے آپ ان کے استعمال ان کو استعمال کرنے کے لیے آپ دیس کی کڑی بھٹی استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو یقینی تو آپ پہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا اگر آپ اس کے ساتھ موجود دبید البرد یہ آپ کو یہ بھی پنسار والے سے آپ کو مل جائے گی یعنی اس دوائی کے نام ہے ماجون دبید البرد یہ اگر آپ ساتھ میں ماجون کی ایک ایک موجود شام اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ جو آپ کا علاج پنہ دن میں ہونا تھا انشاءاللہ یہ آپ کا علاج ایک ہفتے یا دس دن کے اندر انشاءاللہ آپ کا یہ ورد میں اتر جائے گا سپوزش بھی اتر جائے گی اور انشاءاللہ آپ تندرست ہو جائیں گے تو میرا اور آپ کا اللہ تعالیٰ ناصر ہو اللہ تعالیٰ ہمیں صحت و تنوشتی والی زنگی سے نوازے والسلام حکیم جعوید اتبار